موسیقی آج ہم ہوم میٹ رو آفزہ جیلی بنانے جا رہے ہیں تو دس گرام میں نے لیا ہے چائنا گراس کے ایزی لی ہر مارکٹ میں مل جاتا ہے ڈو ٹیبل سپول شگر ہے ہاف کپ لال شربت ہے کوئی سے بھی برین کر لے لی جائے گا اور دو کپ پانی ہے پہلے ہم دو کپ پانی کو بوائل کر لیں گے جب ہمارا پانی بوائل ہو جائے گا ہم چائنا گراس اس کے اندر ڈال دیں گے اور ہمیں اس چائنا گراس کو جب تک پکانا ہے جب تک یہ ریزولو نہ ہو جائے اس کے اندر جو تھریڈز ہوتے ہیں یہ بلکل ڈیزولو ہو جانے چاہیے اور ساتھ کے ہم چینی میں ڈال دیں گے ٹوٹ ٹیبل سپول اور یہ لائش شربت بھی ڈال دیں گے بہت ایزی میتھڈ سے یہ جیلی بہت ہی بہترین سی بن کر تیار ہوگی تو اس طرح سے بھی کوئی ضرور سو ٹرائے کیجئے گا اس کو ہمیں صرف دس پندرہ منٹی پکانا ہے اور پھر اس کے بعد ہم کر دیں گے فلیم کو بند اب جس بھی برتن میں آپ کو جیلی کو جبانا ہے وہ برتن لے لیجئے اور اس کے اندر آپ جیلی کو ڈال دیجئے اور تھنڈا کرنے کے لیے تھوڑی دیر کاؤنٹر پہ چھوڑ دیجئے جب بھی تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے تو اس کو پھر فریج کے اندر رکھئے گا تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے جیلی جیلی کو میں نے فریج میں سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا تو یہ جم گئی ہے تو میں اس کو آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہمارے کتنی زبرزل جیلی گھر میں بن کر تیار ہوئی ہے اور یہ آپ کسی بھی میٹھے میں یوز کر سکتے ہیں شربت میں یوز کر سکتے ہیں یہ جیلی آرام سے فریج کے اندر دو تین دیں رہ جاتی ہے اور یہ اسی طریقے سے ٹائٹ رہتی ہے شادیوں میں جو میٹھا کھاتے ہیں اس میں یہی جیلی یوز ہوتی ہے اور جو ہم باہر فالودہ کھاتے ہیں اس میں بھی یہی جیلی یوز ہوتی ہے تو اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ہوم میٹ روح افزہ جیلی بن کر تیار ہے کسی بھی پسند آجائے تو لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیجئے بیل ایک ان کو ہٹ کر دیجئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ